اسرائیل اور حماس کے بیٹ جنگ کب ختم ہوگی یہ کسی کو نہیں پتا دونوں اور سے ایک دوسرے کو مارنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو ختم کرنے کے بعد ہی جنگ روکنے کی بات کہی جا رہی ہے اس جنگ میں ہر روز اپڈیٹ آ رہی ہے تو وہیں گازہ کے لیے یہ دن بد سے بدتر گزر رہے ہیں اسرائیل کے اور سے روز حملے ہو رہے ہیں روز نہ جانے کتنے معصوموں کی جانے جا رہی ہیں تو وہیں اب خبر ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کی پیسوں سے مدد کی ہے تاکہ وہ حماس کا خاتمہ کر سکے جانکاری کے مطابق اس جنگ کے اعلان کے ساتھ ہی اسرائیل نے حماس کو پوری طرح ختم کرنے کی قسم کھائی تھی اور کہا تھا کہ تب ہی یہ جنگ ختم ہوگی تو وہیں حماس نے بھی اسرائیل سے نہ کے خاتمے کی بات کہی ہے لیکن جو روز گازہ کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں اس سے ہر کسی کا دل سہم جائے گا اور ایسے میں امریکہ نے اسرائیل کی مدد کی بات کہی ہے اس خبر کے بیچ اسرائیل کے ویرودی مسلم دیشوں میں کھل بلی مجھ گئی ہے حماس کے خلاف جنگ لڑ رہے اسرائیل کے لیے امریکہ نے پاکستان کے کل رکشہ بجٹ کے دوگنے سے زیادہ دنراسی دینے کا اعلان کیا ہے امریکی پرتیندی سباہ نے حماس کے ساتھ یود کر رہے اسرائیل کو چودہ پوائنٹ پانچ ارب ڈالر کی سیننے ساہیتہ مہیہ کرائے جانے کی منظوری دی ہے جبکہ پاکستان کا کل رکشہ بجٹ ساڑھے چھے ارب ڈالر ہی ہے بہرال ابھی اس کو لے کر ہر روز اپ ڈیٹ آ رہی ہے پوری دنیا کی نظریں اس جنگ پر ٹکی ہوئی ہیں اس جنگ نے دنیا کی دیشوں کو بھی الگ الگ بار دیا ہے اس جنگ کی جو تصویریں روز سامنے آ رہی ہیں وہ کسی کا بھی دل جگجور دینے کے لیے کافی ہیں ہزاروں لوگوں کی جان جا چکی اور ماسوم بچے اس میں مارے جا رہے ہیں جن کو لے کر بیتے دن بھی جن کو لے کر بیتے دنوں بھی کئی دیشوں نے نندہ کی اور کہا کہ اسرائیل کو یہ جنگ روکنی چاہیے کیونکہ یہاں ماسوم بچوں کی ایسے جانے جا رہی ہیں جن کی تصویریں بھی دیکھ پانا مشکل ہے تو وہیں بیتے دن سیونکت راست بالکوش یعنی یونیسیف نے گازہ پٹی میں اسرائیل کی اور سے ہو رہی لگاتا بمباری میں بچوں کی گئی جان پر بھی چنتا جتائی یونیسیف نے کہا کہ گازہ میں بچے نہ کیول ہوای ہم لوگ کے کارن مر رہے ہیں بلکہ میڈیکل سویدھاؤں کی کمی کے کارن بھی مر رہے ہیں ابھی کے لئے فلال اتنا ہی خبروں میں بنے رہنے کے لئے دیکھتے رہیے One India Hindi موسیقی